اسلام علیکم کیسے بیٹا آپ لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے جی آج ہمارا چپٹر فائیو ہے اور اس میں حسن معاملات و معاشرت اور آج کا ٹوپک ہے اسلامی ریاست ریاست کا مطلب اسلامی حکومت کہیں پر بھی اگر مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے بنے گی بن چکی ہے تو اس میں کون سے رولز فالو کیے جائیں گے اسلام ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کیسے رہنمائی دیتا ہے تو یہاں پہ پیج نمبر سیونٹی ہے آپ کے سامنے یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے کچھ چیزیں ہم ساتھ ساتھ مار کریں گے کچھ چیزیں یہاں پہ ہم لکھیں گے تو آپ نے ساتھ ساتھ رہنا ہے پیج نمبر سیونٹی جی علمی سیاسیات کی روح سے ریاست کے بنیادی اجزاء میں علاقہ عبادی قانون اور قوت نافذہ شامل ہیں یہ لفظ ہائیلیٹ کرنے علمی سیاسیات کی روح سے ریاست کے بنیادی اجزاء یعنی ریاست بنتی کیسے ہے ان میں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے ہیں یہ چار چیزیں آپ لکھیں ہیں علاقہ عبادی قانون اور قوت نافذہ قوت نافذہ مطلب قانون کے ادارے جو ہیں وہ جو اس پہ عمل درامت کروانے والے ہیں آگے جی ریاست کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مناسب حدود ہوں جو عمیمی زبان میں علاقہ کہلاتا ہے علاقہ ہائیلیٹ کرنے علاقہ سے کیا مراد ہے کہ وہ حدود جو عمیمی زبان میں علاقہ اس علاقے پر انسان نباد ہوتے ہیں ان انسانوں کے لیے کسی قانون کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس قانون پر عمل درامت کے لیے ایک قوت کا ہونا ضروری ہے اس قوت کو حکومت یا قوت نافذہ کہتے ہیں اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ لفظ ہائیلیٹ کریں گے تو یہاں ایک سوال جو ہم بنائیں گے حکومت یا قوت نافذہ سے کیا مراد ہے تو یہ جو بھی ہم نے پڑھا یہی اس کا انسر ہے کہ جہاں پر لوگ آباد ہوں اور وہاں پر قانون عمل درامت کے لیے ایک قوت کو ہونا ضروری ہے اس کو قوت پر سارا اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص اللہ تعالیٰ کے نام ہم نے اہیلیٹ کیا تھا مسلم ریاست کے تمام اداروں اور اقتدامات میں اقتدامات میں حق کرمیت الہیہ کو جاری ساری ہونا چاہیے مسلم علماء نے معاشرے کے تین بنیادی ادارے بیان کی ہیں تین بنیادی ادارے کون سے ہیں تین بنیادی ادارے کون سے ہیں نمبر ایک جن کو خاندان مسجد اور مکتب کا نام دیا جاتا ہے یعنی سیکھنے کا جو پروسس ہے جہاں سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں تو وہ کون سے جگہ ہیں وہ تین ہیں خاندان فیملی سے ہم گھر میں رہ کے کچھ چیزیں سیکھتے ہیں مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہاں پہ درس و تدریس کے ذریعے مکتب مکتب کا مدرسہ بھی ہے سکول کالیج بھی ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ تین ادارے انسان کی بنیادی تربیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں یہی تربیت یافتہ افراد اکومتی اداروں میں اپنی خدمات پر اشکر کر کے ریاست کو مضبوط بناتے ہیں ریاست کے بنیادی ادارے ریاست کے بنیادی ادارے کون سے ہیں یہ یاد کرنے یہ ورڈنگ کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہے ریاست کے معاشرے کے بنیادی ادارے کون سے ہیں ریاست کے بنیادی ادارے کون سے ہیں تو ابھی ہم پڑھیں گے یہ ہیں جی بنیادی دارے مقننہ قانون بنانے والے اور عدلیہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے والے اور انتظامی قانون پر عمل درامت کروانے والے تو یہ تین ہیں مقننہ کے افراد قانون بناتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اس میں آنسر ہیں صبحی قومی سمنیہ اور ایوان بالا یعنی سینٹ قانون ساز ادارے کہلاتے ہیں عدلیہ اس قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں اور انتظامی ان فیصلوں پر عمل درامت کراتی ہے میڈیا مصبت اور منفی کرداروں کو عوام الناس کے سامنے جا کر کرتے ہیں میڈیا ہی ہے ایک ہی خبر دو جگہوں پر الگ الگ طریقے سے چاہ رہی ہوتی ہے تو یہاں وہ لفظ دکھا اس لیے وہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ مصبت اور منفی کرداروں کو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا شاید حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یا اتنی بڑی یا بھری بات نہیں ہوتی یا اتنی اچھی بات نہیں ہوتی لیکن اس کو بڑھا چڑھا کر جب بیان کیا جاتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں پھر سوچنا شروع کر دیتے ہیں یہ میڈیا ہی ہے جس کے ذریعے ہمیں بہت سا فائدہ بھی اور بہت سا نقصان بھی دیکھنے کو ملتے ہیں آگے جی اسلامی ریاست حقیقت میں ایک فلاہی ریاست فلاہی ریاست ہائیلٹ کرنے ہیں فلاہی ریاست کا مقصد ایک ایسے معاشر کا قیام ہے جو ہر میدان میں عدل کے ذریعے سے خیر خواہی اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے والی ہو جو نبوی تعلیمات کی روشنی میں امن عامہ کے قیام اور دفاعی انتظامات کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے میں اخوت محبت اور مانداری مانداری کے نظام کو قائم کرنے والی ہو آگے دین اسلام میں مذہب اور سیاست کا آپس میں گیارہ تعلق مذہب اور سیاست مذہب اور سیاست کا تعلق یہ ہم یہاں پہ لکھیں گے کچھ لوگ نا بات جب سنتے ہیں یہ کرتے ہیں تو سننے والے اس میں تھوڑا سنراز ہو جاتے ہیں کہ سیاست په بات نہیں ہونی چاہیے سیاست پہ نہیں ہونی چاہیے سیاست نہیں ہونی چاہیے سکول میں سیاست پہ بات کیونے ہوئی تھی آپس میں کیونوں ہوئی تھی یہ ساری چیزیں ہیں اب یہ میں نے لکھا کہ مذہب اور سیاست کا تعلق حدیث پاک ہے حدیث پاک میں یہ لفظ ہیں سیاست کے بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہیں وہ سیاست کیا کرتے تھے اب سیاست کا لفظ یہ ہے اس کی definition یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا لوگوں کے افلاح و بیبود کے لیے کام کرنا لوگوں کے لیے اچھے جو ہے وہ مواقع پیدا کرنا لیکن آج جو بن چکا ہے معاملہ لفظ وہی ہے لیکن اس کا مطلب اس کی ساری جو shape ہے اس کا جو سارا ایک مطلب ہے وہ تبدیل کر دیا گیا کہ یہ بندہ تو سیاست کار رہا ہے آگی سمجھ یعنی یہ بندہ اگر کسی طرح نیگیٹیو یا پوزیٹیو یا کسی بندے طرح سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے سبز باگ دکھا رہا ہے تو وہ کیا سمجھیں گے یہ بندہ تو سیاست کار رہا ہے تو اس میں یہ لفظ ہے کہ مذہب اور سیاست کا مذہب کے point of view سے سیاست کا جو لفظ ہے میں نے بتا دیا آپ کو arabic میں word ہے تسوس ہم کے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہیں وہ سیاست فرمایا کرتے تو نبیوں کی نبوت کا ایک خاص حصہ ہے جسے سیاست کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم انہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو لے کے چلنا ہے تو سیاست اس کا مطبو ہے آگے ہے جی کہ اسلام کے سیاسی نظام کا بنیادی مقصد ایک ایسی امت کی تشکیل ہے جو عدل انصاف کے علم بردار ہو اور یہ ہر طبقہ حیات میں حکاماتِ الٰہیہ کی سربلندی کے لیے کے ذریعے سے ہی ممکن ہے مسلم حکمان کے بنیادی فرائز ہائلٹ کریں گے کون سے ہیں اس کے سلسلے میں ارشادِ باری طالع ہے یہ فرائز ہم نے یاد کرنے ہیں اور سوال بھی بنائیں گے ہم مسلم حکمان کے بنیادی فرائز بنیادی فرائز کے بارے میں آیت کا ترجمہ لکھیں فرائز لکھیں تو آنسر یہی ہے جو ابھی ہم ترجمہ پڑھیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں یہ نماز قائم کریں گے زکاة ادا کریں گے نکے کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے اور تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ کا نام ہائلٹ کرنا ہے مسلم حکام کے دیگر فرائز میں عدل انصاف کا قیام یہ بھی اس میں چیزیں شامل ہوتیں مسلم حکام کے فرائز وہ مسلم حکمران حکام لفظوں سے تھوڑا سا چینج ہے کہ عدل انصاف کا قیام غربت کا خاتمہ فلاحی عامہ اسلامی تعلیمات کا فروغ اسلام کے عدالتی حکام کا نفاظ حدود و قصاص مسلمانوں کا دفاع ملت اسلامی کی حمایت و نصرت و معاشر میں عمر بالمعروع و ناہیہ نل منکر کا قیام ذکر ہے تو یہ چیزیں انڈرلائن کرنے مسلم حکام کے دیگر فرائز اسلامی فلاحی ریاست میں ہر پہلو سے قرآن و سنت کی تعلیمات کی اس کے اپوزیٹ ہو کیونکہ ریاست کا مقصد افراد و معاشر کے حقوق و مقاصد کا تحفظ ہائلٹ کرنا حقوق و مقاصد کا تحفظ کرنا ہے تاکہ انہیں ترقی کے یقصہ مواقع فرام ہو سکے اسلامی ریاست میں بحثیت انسان مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے اسلامی ریاست نے غیر مسلموں کو جان مال اور عزت کے تحفظ کے علاوہ بے شمار حقوق دیئے ہیں اسلامی حکومت غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری ازادی دیتی ہے اور ان کی عبادت گاؤں کا تحفظ کرتی ہے آگے جی اسلامی کچھ سوال ہم نہیں بنا رہے ہیں ایکسپرین نہیں کر رہے کیونکہ وہ ہماری ایکسرسائز میں چیزیں آ جاتی ہیں اسلامی حکومت میں افواج اور ان کے سپس علاروں کو ہدایت تھی کہ خبردار زمین میں فساد مد مچانا شریح حکام کے خلاف ورزی کرنا نہ کرنا خجور کے درخت نہ کٹنا یعنی جنگ اور جہاد میں فرق بتایا گیا کہ جب جہاد ہوتا ہے تو اس میں ان چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے کہ فصلوں کا بندوں کا بچوں کا عورتوں کا مزرگوں کا سب کا خیال کیا جاتا ہے اور مطلب جو جنگ میں چیزیں شامل نہیں ہیں تو انہیں نقصان نہیں دیا جاتا اور سامٹم یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاد عبادی سے دور جا کے کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جہاد اور اسلامی قانون میں چپائیوں کو ہلاک نہ کرنا پھل دار درخت نہ کٹنا عبادت گاہے نہ گرانا بچوں بوروں عورتوں کو قتل نہ کرنا تمہیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے گرجہ گھروں میں اپنے آپ کو محبوظ کا رکھا ہے محبوظ کا مطلب قید یعنی آپ نے آپ کو محفوظ کا رکھا ہے اور دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا تو یہ حدیث پاک ہے موتا امام مالک کتاب اس میں یہ حدیث ہے اسلامی ریاست کا بہترین موڈل ریاست مدینہ ریاست مدینہ ہائلٹ کرنے کیا ہے اس کی اگزیمپل ریاست مدینہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا باقاعدہ پرچم تیار کروایا مسجد نبوی ہائلٹ کرنے مسجد نبوی کو حکومت کے مرکزی سیکٹریٹ کا درجہ دیا مرکزی سیکٹریٹ یعنی وفاق کا مرکزی سیکٹریٹ کا جو ہیڈ آفیس جیسے کہتے ہیں تو وہ اسے کہا گیا اور با جماعت نماز کے تمام سے مسلمانوں کو نظم الضبت کا درس دیا مسجد نبوی میں ہی مجلس شورا عدالت آلیہ اور اسکری تیاریوں کا مرکزی ہے مجلس شورا اگر مطلب مشاورت کرنے والی جو کومیٹری اور ٹیم ہیں اور اسی طرح عدالت آلیہ عدالت سے ہی ہے اور آگے آجی اسکری یعنی فوج کی اور جو سپاہی تھے ان کی تیاری کا یہ سارا مرحلہ دیکھایا مواجی ادارے کے طور پر مواخات مدینہ کی شکل میں امداد باہمی کی فضاء پروانچ رہی مواخات مدینہ کا مطلب کیا ہے مواخات مدینہ جو مکہ کے محاجر تھے اور مدینہ کے انصار تھے ان دونوں کو نبی پاسیس نے بھائی 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 بنا دیا تو معیشت کا بھی اس میں فائدہ دیکھا ہیا آگے یہ ریاست کے رست وسیع رکھنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے عدالتی نظام میں یہ صحابہ اکرام خصوصاً حضرت علی المرتضاء حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت معاقل بن جسار رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے عدالتی نظام میں کون کون سے ثابت ہیں یہ ہمیں یاد کرنے صبحی سطح پر حضرت معاز بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قاضی کے اختیارات حاصلتے ہیں حضرت معاز بن جبر ہائلیٹ کرنے اور صبحی سطح تعلیمی نظام میں صوفہ اور دارِ ارکم جیسے کامتی دارِ قائمتی تعلیمی نظام میں کون کون سے چیزیں شامل تھیں یہ دو ایدارت ہیں دارِ ارکم اور صوفہ بلدیاتی نظام کی بنیاد فرام کرتے ہوئے حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں امہ مہجن نامی عورت کو صفائی کے لیے مقرر فرمنام ہائلیٹ کر امہ مہجن نامی عورت رات کو گلی محلے میں روشنی کی خاتے چراغان کرنے کے لیے تمیم داری کے غلام کو متعہین تمیم داری لوز ہائیڈیٹ کرنے اور مدینہ منورہ میں اس مسلمانوں کی مردم شماری کرائی گئی آخری پیرا گراف پہی نمہ سیمیٹی ٹو پہ اسلامی ریاست میں بسنے والے تمام مفراد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ریاست کی تعمیر و ترقی میں اپنی تمام صلاحیتوں کو دیانہ داری سے بھروع کائل آئیں اپنے ذاتی مفادات پر اجتماعی اور ریاستی مفاد کو ترجی دیں یعنی جو بھی سیاست کرنا چاہتا ہے جو بھی حکومت میں آنا چاہتا ہے جو بھی لوگوں کی خدمت کے لیے آگے آنا چاہتا ہے تو اس میں ذاتی مفاد نہیں اپنا فائدہ نہیں عوام کا فائدہ یہ ترجی دیں ان مقاصد کے اصول کے لیے ضروری ہے کہ ریاستی ادارے اپنے بنیادی ادارے بنیادی فرائز ادا کرتے ہوئے تعلیم و تعلیم کا بہترین نظام قائم کریں تاکہ معاشرے میں بہترین مسلمانوں کے ساتھ ساتھ علم و فن میں مہارت رکھنے والے شہریوں کے لیے سازگار محول پیدا کیا جا سکتا پورا ٹوپک پڑھنا لازمی ہوتا ہے تاکہ کچھ چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں اگر ہم صرف ایکسرسائز کر لیں اور باقی پھر ہم ڈھونڈتے رہیں کہ کہاں پہ کونسے سوال ہوتا ہے تو وہ درہ مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے لیے یہ سان کیا جاتا ہے تو یہ ہے جی آج کا ہمارا ٹوپک اسلامی ریاست جس کے پہلا کہ ریاست مسلم معاشرے کے بنیادی ریاست کے بنیادی اجزاء کون کون سے ریاست اور حکومت اور یہ بنتی کیسے ہیں اس میں تین بنیادی ادارے کون سے ہیں جی اس میں مسجد ہے مکتب ہے اور خاندان ہے پھر ریاست کے بنیادی ادارے کون سے مقننہ ہے اور عدالت ہے اور پھر اس کے بعد انتظامی ہے تو مذہب اور سیاست کا اپس میں گہرہ تعلق ہے ٹھیک ہے دو سوال بنائے حکومت اسے کیا مراد ہے یا حکومت نافضہ یعنی حکومت اور حکومت نافضہ سے کیا مراد ہے ہم نے ایک ایسا علاقہ جہاں پہ لوگ بستے ان کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں تو اسے آگے جی مسلم حکمران کے بنیادی فرائز اس میں وہ آیت کا ترجمہ آتا ہے تو یہاں تک اپنے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے یاد کرنا ہے اسے اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنی اس کی ایکسرسائز کریں گے ٹھیک ہے بیٹا اوکے اللہ حافظ موسیقی